اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الذي لم يزل عالما قد يرام قديرا حیا قیوما سميعا بسيرا واشہدو اللہ الاغ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لا شریک لہو واکبره تکبیر راو واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ كَافَةً بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا اللہم سَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَلُّ اللَّهِ سَلُّهِ كَمَا سَلِّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَلُّهِ وَسَلُهِ كَمَا بَارَكَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحيم وَالضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خِيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسُوْ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآبَاهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ آمین آمائیدہ حیلال بڑا سہنا آمین آمائیدہ حیلال بڑا سہنا چانی عبدالعادہ ہے بمثال بڑا سہنا آمین آمائیدہ حیلال بڑا سہنا چانی عبدالعادہ بمثال بڑا سہنا تاغہ پیشانی ہے یا سین دا سہرائے نشرا سین آئے والفجر دا چہرائے زلفدہ کی پچھنے ہر وال بڑا سہنا زلفدہ کی پچھنے ہر وال بڑا سہنا آمین آمائیدہ حیلال بڑا سہنا چانی عبدالعادہ لیدائیانے آکھے یا سادینوں رل ملکے سارینے جیڑا آجی آیا جیڑا آجی آیا ہو تیرے نال بڑا سہنا جیڑا آجی آیا ہو تیرے نال بڑا سہنا آمین آمائیدہ ہیڑا آمین آمائیدہ ہیلال بڑا سہنا ہو گئیاں ہو گئیاں ہو گئیاں سب دوریاں ہر گل اجمک گئیے سادینوں پہی آکھے میری غربت مک گئیے سادینوں پہی آکھے میری غربت مک گئیے حال کی پوچھ دینجے حال کی پوچھ دینجے ہو میرا حال بڑا سہنا حال کی پوچھ دینجے ہو میرا حال بڑا سہنا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سہنا آمین آمائیدہ ہیلال بڑا سہنا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سہنا ربی الہو والدہ ان آم مگی ناشی گودج آمینہ دی جدو پاک نگی ناشی ربی الہو والدہ ان آم مگی ناشی گودج آمینہ دی جدو پاک نگی ناشی او دن تے او ماں او دن تے او ماں او سال بڑا سہنا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سہنا آمین آمائیدہ ہیلال بڑا سہنا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سہنا تاغہ پسانی ہے یا سین دا سہرا ہے نشرا سینہ ہے والفجر دا چہرا ہے زلف دا کی پچھنے ہاں زلف دا کی پچھنے ہر والدہ سہنا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سہنا آمین آمائیدہ ہیلال بڑا سہنا چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سہنا ہر قسم دی حمد و سہنا خبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگیند لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمین ادلال پیکرسن جمال صاحب شفو کمال تسان اور میرے پیر مرشد سجدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و سلم تہوں میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھی ندروں نکال کے حسن و اپنے پاک اور مقدس کاروچ جمع و امدی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث تی گفت گو سننا سنانا اپنی بارگام در قبول فرمائی قرآن مجید اندر اللہ تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکر خیر فرمایا علم یجد کا یتیمن فعاوا اے محبوب اسان تو انو یتیم پیدا فرمایا پوری قینات اندر اللہ رب العالمین انسان نو افضل اور عالی بڑھائے پھر انبیاء کرام نو افضل اور عالی بڑھائے پھر انبیاء کرام دے بیچو جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نو سب تو زیادہ افضل اور عالی بڑھائے نبی پاک دیان تو پہلا مکہ مکرمہ اندر جہالت دے ڈیرے لڑائیاں چگڑے قتل و غارت جانوارا نو پانی پلانتے لڑ پینا آپس اندر چھوٹی چھوٹی بات ایک دوسرے نو قتل کر دینا یہ حالات سن اور مکہ اندر دو پانیاں دی سرداری سی قرائش خاندان دے اندروں ایک دا نام مطلب دوسرے دا نام اطبا مطلب دی ذمہ داری سی برادری والیاں دے چگڑے چگڑے نبیڑنے فیصلے کرنے برادری والیاں دے معاملات نو ویکھنا اطبا دی ذمہ داری سی مکہ آن والے ہر بندے نو کھانا کھلانا ہج کرنے والے ہاجیاں دے جانواراں دا خیار رکھنا انہ دے پانی دا انہ دے چارے دا خیار رکھنا ایک دفعہ ان جو یا مکہ دے اندر کاتھ سالی آگے جڑے آجی آئے سن انہ واسدے کوئی اناج نہیں سی لوگ پوکھند تڑپ رہ سن اطبا شام دے علاقے اندر گیا او تو کچھ روٹیاں لے کے آیا ایک جانوار زبا کیتا زبا کر کے او دا گوشت بنایا گوشت بنا کے نا سالن تیار کیتا تے بہت سارا شوربے والا سالن بنایا او دے چھ روٹیاں سوٹیاں روٹیاں سوٹ کے اس کھانے نو آ دینے سرید یہ نبی پاک بھی کھانا بڑا پسند کر دے سن سرید دا کھانا یعنی شوربے وچھ روٹیاں نو پگو کے کھانا جدو ہاجیاں نے کھانا کھا دا اطبا کیتے گزریا کسے نے پوچھیا یار ہے کونے دوسرے نے یہاں کھیا اے ہاشم ہے اے اوئی بندہ ہے جنے آپا نو شام وچھ روٹیاں لے آ کے شوربہ بنا کے او دوچ پگو کے سرید دا کھانا کھلائے ہاشم دا مانا روٹیاں سالن اندر پگو کے کھلان والا اے ہوئی نام پھر پک گیا اے ہوئی نام لوکاں دی زبانتے آ گیا ہاشم یسر بندر گیا شام دے علاقہ جاریس یسر بندر شادی کی تھی اور کچھ دنہ دے یا مہینیہ دے بعد انہوں پتا چلے اللہ تعالیٰ نے میرے کرم فرما دیتا ہے اگلا سفر شروع کی تا شام دا جدو شام پہنچیا دے بیمار ہو گیا اپنے کافلے والیہ نو آکھے آ جدو تسی جاؤ نام مکے میرے پائی نو کیا جے مطلب نو تی میں شادی کرائی سی یسر بندر ہو سکتا ہے میں واپس نہ جا سکا تی میں اگر فوت ہو جاما تی میرے بیٹی پیدا ہوئے یا بیٹا او خون ساڑھا ساڑھا خاندانے اس بچی یا بچے نو لے کے مکے آ جائے ہاشم شام اندر وفات پا گیا کافلے والیہ نے آکے مکے مطلب انو دو خبرہ دیتی ہیں ایک خبر او دے پائی دی جدائی دی دوسری خبر کہ تیرے پائی نے یسر بے شادی کی تھی او دے اس عورت دے ہاں اللہ نے بیٹا دیتا ہے اس بیٹے نو جا کے لیا مطلب اپنے سواری تے سوار ہویا یسر بندر گیا بچے نو نال لیا اس بچے دا نام سی شہبہ ماں نے اے دا نام شہبہ اس وجہ تو رکھیا سی اے دے جڑے متھی دے وال سن او پدیش تو ہی سفید سن یعنی جدو شہبہ پیدا ہوئے نا او دو تو ہی متھی دے وال سفید سن تے ماں نے آگ دیتا سفید بالا والا یعنی شہبہ شہبہ دا مانی ہے سفید بالا والا اس بچے نو جدو مطلب لے کے مکے آیا مکے دے اندر کسے نے پوچھیا اے بچہ کونے ہسی تھی ہی تک نہیں بکھیا کونے دوسرے نے آکھیا اے عبد المطلب ہے یعنی مطلب دا بندہ یا مطلب دا پتیجہ یا دا غلام یا دا مہمان انہیں نے کیا عبد المطلب اس تو بعد اے ہوئی نام پاک گیا لوگ اے ہوئی نام صدر لگے عبد المطلب اصل نام کیسی شہبہ اصل نام سی شہبہ پھر نام پاک گیا عبد المطلب کچھ دنہ دے بعد جڑا عبد المطلب دا چاچا مطلب سی نا اے بھی فوت ہو گیا ہونے آپ نے باپ دی دولت بھی تے چاچے دی دولت بھی آ گئی عبد المطلب کھول ہونے سردار ہو گیا سارے کبیلے دا انہیں دعا کی تھی اللہ میرے دو کم ہو جان ایک کم نے دس پتر دے تے دسے ہی جوان ہو جان دس پتر دے دسے ہی جوان ہو جان اور دوسرا کم نے کہ میں نو زمزم دا کم ہاں بھی مل جائے میں او دی تلاش جاری رکھنا تو کرم فرما تے کم ہاں مل جائے یاللہ دو منطہ میریاں پوریاں ہو جان میرا تیرا وعد ہے میں ایک پتر تیرے راستی ہم در قربان کر دیا ایک بیٹا تیرے راستی جو بیت اللہ چلے آ کے زبا کر دیا دونوں منطہ پوریاں ہو گئیاں عبداللہ نو زبا کر لگے خان دان والیاں نے روک لیا انہ کیا اسی اپنے دو ترے نو جڑے نان کے سن انہ کیسی اپنے دو ترے نو زبا نہیں ہوں دینا کوئی اور راستہ نکالو آخر عبداللہ دے بدلے اندر سو اٹھ زبا کیتے گئے اور عبداللہ دی جان بچ گئی ہو دے بعد عبداللہ دے بڑے بڑے رشتے آئے لیکن عبدالمطلب نو کوئی رشتہ پسند نہ آیا ایک دن اپنے بیلی دے کار گیا بیلی دا نام وہب وہب دے کار کھانا کھان گیا وہب دی بیٹی جوان حسین و جمیل کھانا لے کے آئیے تے نظرہ چکا ہیاں نے عدب نالسلام آکھے آئے اکھیں چھایا ہی ہے یا غیرت ہی غیرت عزت ہی عزت بڑے آن دا احتران ہی احتران کھانا رکھے آئے واپس ٹرگئیاں تے عبدالمطلب نے آکھے آئے وہب اپنی دوستی ہے یار اینج نہ کریے دوستی نو رشتے اندر بدل دےئیے میرا عبداللہ بھی بڑا شرمیل ہے تیری آمینہ بھی بڑی شرمیلی میرا عبداللہ بھی بڑے حیاء والی میرا عبداللہ بھی بڑے خاندان والی میرا عبداللہ بھی حسد تے نصب دا اچھا تیری آمینہ بھی حسد تے نصب دی اچھی میرا عبداللہ حسد تے نصب دا سچھا تیری آمینہ بھی حسد تے نصب دی سچھی کیوں نہ ہوئے میں اپنے عبداللہ واسطے تیرے کلو آمینہ دا رشتہ مانگ لما وہ اب نے آنکھیا جی اگر تو آنوے رشتہ قبول ہے تے وہ ابنویے رشتہ قبول ہے توجہ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام پیار کرنوالے امام قینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال محبت کرنوالے دیوانیا پروانیا توجہ کرنو مولے کے ناترین قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے وضوحا واللیلی ادا سجا ما ودا کا ربو کا وما قلا ولل آخرتو خیر لکا من الاولا ولسوف یعطی کا ربو کا فتح رضا علم یجد کا علم یجد کا یتیمل فعابا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام پیار کرنوالے عبدالمطلب نے آکیا اے وحب اپنی بیٹی دا رشتہ میرے عبداللہ واسطے دے دے وحب نے رشتہ پسند آیا خیدہ آمینہ دا رشتہ عبداللہ دینا لویا جو عبداللہ دینا رشتہ آیا شادی ہو گئی مورخیم نے لکھے آو شادی دے موقع تے عبدالمطلب نے بہت سارا گوشت تقسیم کی تاو بہت سارے اٹھے زبا کی تے بڑیاں خوشیاں تے بڑے چاہ چڑ گئے جناب شادی دے باد چار پانچ مہینی ہم دے باد توجہ کرنا غور کرنا عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلائے آکھی عبداللہ آمینہ دیرے قریب آ جاؤ عبداللہ قریب آیا وے جی اب با جان کیا درے فرمایا پترہ تیری شادی ہو گئی ہے ہون تو کرن کمان والے میند کن والا جوان ہے آج کریں گا کل نو کھانے گا اپنی میند شروع کر دے کمانا شروع کر دے بابا آو میں کس طرح کمام آو آکھیں آ پترہ ایج کر اے سمامنے تیجارت لے جاؤ شام دے اللہ کے والا چلا جاؤ اللہ دنوں بڑا منافع دے گاؤ اللہ دنوں بڑیاں کامیابیاں دے گاؤ اے میرے بیٹے جدو شام دے اللہ کے والا جانے کامیابیاں تے منافع میرے جدو واپس ہاں لگ گئیں یہ صرف دے اللہ کے اندر رک جانا مدینے دے اللہ کے اندر رک جانا سنے آئے اس علا کے دنیاں خجوراں بڑیاں مٹھیاں نے خجوراں بڑیاں بہترین نے خجوراں بڑیاں آلہ کے شمدیاں دے جامیابیاں تلیم القرآن اندر آنے والے آو پوری دنیاں دے اندر رکھ سب تو بہترین خجور ملے گی مدینہ نوران دے اندر رکھ ملے گی اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرما دے شہر بھی مدینہ ہو دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داو شہر مدینہ ہو پھر مسجد نبی ہوئے اللہ ایسا کرم فرما دے توجہ کنہ غور کنہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بابا عبداللہ چلے اے سمانے تیارت واسطے کافلہ چل پہ آ جاؤ جنہیں جنہیں سمانے تیارت واسطے جانے عبداللہ بھی تیار ہو گیا ہو سیدہ آمین آنال دو چار گلہ کی دی آمین آو میں جلدی واپس آ جا مانگا ہو میں دعاوہ میں کر دا رہا گا اللہ ہو ساڑھے کرم در کرم فرما دے اللہ ساڑھے کرم در فضل فرما دے عبداللہ نے سبر شروع کی تے سیدہ آمین آنے دعاوہ دینا رخصت کی تا توجہ کرنا غور کرنا ہو کافلہ چلتے ہیں چلتے ہیں آو جدو شام دے اللہ کے اندر چلا گیا ہو شام دے اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نو بڑا منافع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدے مطرم نو بڑا منافع نصیب فرمایا ہو بڑیاں کامیاں بھی ہیں نصیب فرمایاں نے شام دے اللہ کے اندر عبداللہ نے بڑا منافع کمایا ہے منافع کما کے واپس ہاں رہنے یہ در کافلہ واپس چلے آو چل دے آن چل دے آو جدو یس رب دی سرزمین تے پہنچے آو مدینہ نورہ دے قریب پہنچے آو عبداللہ نے آنکھیا کافلے والے ہو اپنا کافلہ اسے مقام تے ٹھہرا دے ہو میرے بابا نے وسیعت کی تیسی عبداللہ جدو شام تو واپس آنے یس رب دے اندر خجوراں لے کے آنے آنے تیرے جاندہ بھی فیدہ ہو جائے گا تیرے آندہ بھی فیدہ ہو جائے گا جاندہ سمانے کی جار شام اندر فروخت کریں گا واپس سیدھے خجوراں لے کے آئیں گا ایک خجوراں مکہ مکرمہ تے اندر فروخت کی تیاں جان گیا جدو مکہ مکرمہ تے اندر فروخت کی تیاں جان گیا اینا دا بڑا منافع ہوئے گا بڑیاں کامیابییں میلن گئیاں ایدر عبداللہ اسر پہ مقام تے رکے رہے عبداللہ دیاں طبیعتہ خراب ہو گئیاں اندر سیدہ آمینہ نون خبر ہو گئی اللہ تعالی نے میرے کام کرم فرمائے اللہ تعالی نے میرے ہاں فضل فرما دی تے اللہ دیاں میرے دے کرم نوازیوں گئے اندر سیدہ آمینہ خوشنے اپنے بیڑے اندر ٹیل رہی اندر اپنے بیڑے اندر چال رہی آنے نالے انتظار پیاں کر دی آنے کیڑا بیلا ہوئے تے عبداللہ واپس آوے میں سب تو پہلا ایک خبر عبداللہ نو سنا مانگی عبداللہ نو میں مبارک دے آنگی ہوئے نوجوانوں تے بزرگو جان دے ہونا شادی تے بعد ہر مردہ دل کر دے اللہ نیرے کار اندر پتر عطا فرما دے ہوئے اللہ نیرے کار اندر تیعنایت فرما دے ہوئے میرا کار خالی نہ رہے اللہ رون کا لادے ہوئے تینیاں پتران دیاں بہاراں دیکھاں تینیاں پتران دیاں خوشیاں بیکھاں تینیاں پتران دے نصیبے بیکھاں ایدر سیدہ آمینہ نے خبر ہوگے کہ اللہ نے کرم کی تے سیدہ آمینہ بڑیاں خوش نے بڑیاں راضی نے روزانہ امتدار کا دیاں نے روزانہ پوچھ دیاں لوگ کو او جڑا کافلہ شام گیا سی قدو واپسان ہے اس کافلے نے قدو واپسان ہے دل اندر خیال آیا آمینہ اینج عبداللہ آئے گا عبداللہ نے مبارکہ دیاں گی عبداللہ تینوں مبارک ہوئے اللہ تعالی نے تینوں باپ بنا دیتے اللہ نے تیرے کارم در فضل فرما دیتے اللہ نے تیرے کارم در کرم فرما دیتے جدو عبداللہ نے مبارکہ دیاں گی عبداللہ کی ڈا راضی ہوئے گا عبداللہ کی ڈا خوش ہوئے گا پتہ نہ جدو کاروی چو خبر ملے اللہ تعالیٰ نے میرے کاردے اندر کرم فرما دیتے او دو کنیاں خوشیاں تے کنیاں چاہوں دینے باپ تے او دو ہی سوچن لگ جاندے میں اپنے بچے واس تے فلاں چیز لمانگا میں اپنے بیٹے واس تے فلاں چیز خریدانگا توجہ کرنا غار کرنا ایدر سیدہ آمین انتظار کرنیاں تے او در عبداللہ یسرت دی سرزمیم تے بچ نہ سکے شفاہ یاب نہ ہو سکے پیماری بڑھ دیاں بڑھ دیاں عبداللہ وفات پا گیا جدو عبداللہ وفات پا گیا کافلے والے ہم نے عبداللہ نو دفنایا عبداللہ نو دفنا کے اپنا کافلہ کے طورے ہے چل دیاں چل دیاں جدو مکہ مکرمہ دے قریب پہنچے ایک آنے والا آئے آکے آوا دن دے مکہ والے ہو او جڑا کافلہ شام دے آکے وال گیا سی آنے قریب مکہ مکرمہ تے اندر داخلون والے آ جاؤ فلا مکام تے آ جاؤ اپنے اپنے کافلے والے انو لے کے چلے جاؤ انہ دا سمانی تجارت لے کے چلے جاؤ ہر کوئی باغے نکلے یا کسی تا جردہ باپ باہر آیا کسی تا جردہ پائی باہر آیا کسی تا جردہ بیٹا باہر آیا سیدہ آمینہ تیار ہو گئی آنے سیدہ آمینہ نے سونا جڑا پہنے ہیں سیدہ آمینہ تیار ہوئی آنے اینج کر کے چل دیاں چل دیاں اس کافلے دے قریب پہنچیاں نے کتے سجے نظر مار دیاں نے کتے خبے نظر مار دیاں نے کتے سامنے نظر مار دیاں نے پر سیدہ آمینہ نے عبداللہ دا چیرہ نظر نہ آیا عبداللہ دا مکھڑا نظر نہ آیا کافلے والے اپنے اپنے کران دور پہ ایک آدمی آیا انہیں اٹھنے دی مہار آمینہ دیا تھندر پھڑا دی تھی سیدہ آمینہ نے تکیا اٹھنی آگئی ہے تے میرا عبداللہ نہیں آیا سوار نہیں آیا سواری آگئی ہے سیدہ آمینہ فرما دیاں نے کافلے والے ہو جدو تسی شام دے علاقے والا گیس ہو ہو دو میرا سارتا جب عبداللہ نال گیا سی آج واپس آئے ہو تے عبداللہ نظر نہیں آ رہیا میرے عبداللہ دی خبر دے ہونا میں کی کرنے سمانے تیجارت نو میں کی کرنے اٹھنی دی مہار نو میں کی کرنے دولتاں تے کوٹھیانو میں نو دس سونا میرا سارتا جب عبداللہ کیوں نہیں آیا کسی نے آکھیا نہیں آمینہ کی کچھ نہیں ہے عبداللہ پہ یس رب دی سرزمین تے وفات پا گیا یس رب دی سرزمین تے اللہ تعالیٰ نو پیارا ہو گیا سیدہ آمینہ میں سنیا میرا سارتا جب عبداللہ وفات پا گیا ہے بی بی آمینہ فرما دین لوگ کو میرے قدمہ تلو زمین نکل گئی میں نو انج لگیا جی میں میری دنیا اجان ہو گئی ہے جس عورت دا سوہاگ لٹ جائے اس عورت دی دنیا برباد ہو جایا کر دی ہے سیدہ آمینہ فرما دین نے میری آنکھیں چانچ ہو آگئے زاروں کی تاروی جا رہی آنے نالے فرما دین اے عبداللہ ایک وار تے مکہ اندر آ جاندہ عبداللہ ایک وار تے مکہ اندر آ جاندہ عبداللہ میں تنوں مبارکہ دن دی عبداللہ تو کیڑا راضی ہندہ عبداللہ تو کیڑا خوش ہندہ عبداللہ تنوں چاہی چاڑ جاندے کینیا دعا ماں کردہ سین اللہ ساڑھے کارم در کرم فرما دے اللہ ساڑھے کارم در فضل فرما دے اے عبداللہ اللہ نے فضل فرما ہے پر تو نظر نہیں آیا اے عبداللہ تو موت انو اپنے سینے دینا اللہ لیا مگر مکہ مکرمہ دیم درانہ پسند نہ کیتا سیدہ آمینہ روندیاں روندیاں اپنے کارم در چلیاں گئیاں جامعہ تلی ملک قرآن اندر آنے والے ہو اردہ گردو آنے والے ہو موزت میں مانو سیدہ آمینہ جدو اپنے کارم در کہیاں نے موررحیم نے لکھیا ادھی رات دا بیلا ہندہ بی بی آمینہ اٹھ کے بیٹھ جایا کر دیا سن ساری ساری رات روندیاں گزار دینی رو کے فرمایا کر دیا سن اے عبداللہ اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لماں گی سکھاں دے اندر گزاراں یا دکھاں دے اندر گزاراں میں تے اپنی زندگی گزار لماں گی چنگے دے نونگے پھر بھی گزار جانگے مندے دے نونگے پھر بھی گزار جانگے پر عبداللہ اے جڑا تیرا شہزاد ہے اے جڑا تیرا لال دنیاں تے آنے والے اس بچے نوں اپنے سینے دے نال کون لگائے گا اس بچے دے متھے بوسا کون کرے گا اس بچے واپتے کھلونے کون لے کے آئے گا اس دینال مٹھیاں کلنا کون کرے گا انگلی دینال لگا کے ویڈی اندر چلنا کون سکھائے گا جوانوں تے بزرگو جان دے ہونا بیٹا فرمیش کر دے ابو جان ہے اینج دے کپڑے خریدنے نے ابو جان میں سینکلی لینی ہے ابو جان میں موٹر سینکل لینے ہے ابو جان میں انہیں پیسے لینے نے اسی کنے چاہوا دینال اپنی اولاد دے چاہ پورے کرنے سیدہ آمینہ فرمان دینے عبداللہ اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لما گی پر آن والے بچے نوں سینے نال کون لگائے گا میری تے جمیسی میں جمیدی ہے سو گزر جائے گی پر ایسا بچہ جڑا دنیا تے قدم رکھے تے باب دا چہرہ اس دکھ دا اس غم دا اس عورت نوں پتا ہے جدا سوہاگ اجڑ جائے یا اس عورت نوں پتا ہے بیٹا دنیا تے تشریف لے آئے تو خامن دنیا تو رخصت ہو جائے دعا کرو جناد والدین زندہ نے اللہ والدین دی قدر کا نوالا بنائے کہ باپ اولاد دارشتا وکھرا ہندائے تور جاوے جد باپ تے رونا تے ہندہ آئے تور جاوے جد باپ تے رونا تے ہندہ آئے اوے شیرہ وانگوں ہوس لے باپ سکھا دیندہ آپ دکھے کھا کے پتر پڑا دیندہ دس خان انج دا ہوس لے باپ سکھا دیندہ آپ دکھے کھا کے پتر پڑا دیندہ دس خان انج دا ہوس لہور کھن دائے تور جاوے جد باپ تے رونا تے ہندہ آئے باپ اولاد دارشتا وکھرا ہندہ آئے تور جاوے جد باپ تے رونا تے ہندہ آئے اوے کندے باپ دے کندے باپ دے بچ پین دی اسواری سے پینگی ہتھان دی جھوٹنے وکھرے نظارے سے کندے باپ دے بچ پین دی اسواری سے پینگی ہتھان دی جھوٹنے وکھرے نظارے سے دس خان پھر کسنو انج ستاؤگے جدو باپ ٹوڑ جائے پھر بندہ کنو ستائے کنو تانگ کرے چگڑے کی دنال کرے حصے کی دنال بندے تی فرمیشاں کنو کرے تی کون فرمیشاں پوریاں کرے دس خان پھر ٹوڑ جاوے جد باپ تی رونہ بین دائے سیدہ آمینہ فرماندیہ نے کاردے اندر رات نو اٹھنا اٹھ کے رون لگ جانا خیال آنا بھی اے میرے بچے دا کی بنے گا کیویں دی زندگی گزرے گی ایسے حالات اندر جو دو مک کے اندر ظلم زیادتی بندماشی عیاشی لڑائی چگڑا جہالت اور ہر طرف جہالت ہی جہالت اس علاقے اس معاشرے اندر میرا بچہ جد و دنیا تے آئے گا تکینجدی زندگی گزارے گا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام پیار کرنے والے امام کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنے سیدہ آمینہ رات نو اٹھ کے فرمایا کرتی ہیں سن عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماری میں سارے خاندان اندر نظر ماری عبداللہ میں تیرے تو چنگا کوئی جوان نظر نہیں آیا تیرے تو آلہ کوئی جوان نظر نہیں آیا جامیہ تلیم القرآن اندر آنے والے ہو پھر داگے تو آنے والے ہو مجھے مہمانو خاندانی عورت ہو خاندانی بی بی ہو اپنے خامندہ گلا نہیں کر دی اپنے خامندہ شکوا نہیں کر دی اپنے خامندہ برا پلا نہیں آخر دی اپنے خامندہ لانتان نہیں کر دی انہوں پتہ گندہ میرا سارتان آدھے اللہ نے دی تاں بیاداری دا میں نو حکم دیتے میں خامند دینا فرما نہیں کرانگی گویا اپنے رب دینا فرما نہیں کرانگی سوڑے مصطفیٰ نے حکم دیتے اگر میں خامند دینا فرما نہیں کرانگی میں آمینہ خاندانی عورت ہوئے اپنے خامدے اہبانتے بھی پردے پالیں دیئے اگر خاندانی عورت نہ ہوئے گالنامی ہوئے اہمیں اپنے خامدنوں لانتان کر دی رہے گی اپنے خامدنوں برا پلاک دی رہے گی سیدہ آمینہ فرماندین عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماری ہے میں نے تیرے دو چنگا جوان کوئی نہیں نظر آیا تیرے تو آلہ خلاق والا کوئی نظر نہیں آیا آلہ کردار والا کوئی نظر نہیں آیا پر اے عبداللہ میں اپنی زندگی ایمی گزارانگی میں تیرے بچے نو پالانگی میں تیرے بچے نال پیار محبت کرانگی ایدر آواد ہے یہ آمینہ کیوں روئی جا رہی ہے تیری آنکھا کیوں برش رہی آنے سیدہ آمینہ فرماندین عباد دین والے آ میں تینوں ویکھیا نہیں ہے تکیا نہیں ہے دو روایات مل دینے ایک روایت اندر آواد آئی دوسری روایت اندر خواب اندر پیغام نلے آمینہ رویا نہ کر پریشان نہ ہویا کر کیوں پریشان ہو نہیں ہے آکھے یا کیوں نہ پریشان ہو اے جڑا بچہ دنیا تے آنے والے ایدہ باپ دنیا تو ٹر گیا ہو ایدیاں خوشیاں ختم ہو گئے ہیں ایدیاں باراں ختم ہو گئے ہیں کونے روسین اتنا لگائے گا کونے دے متھے بوسا کرے گا کونے دیوا سے کھلونے لے کے آئے گا کونے دیوا سے کپڑے لے کے آئے گا کونے تیرے اندر خیال کرے گا آکھے یا نیامینہ غام نہ کر پریشان نہ ہو آمینہ تیری گود اندر جڑا بچہ آنے والے اے آم بچہ نہیں ہے بلکہ ایدہ چرچہ مشرق اندر بھی ہوئے گا ایدہ چرچہ مغرب اندر بھی ہوئے گا ایدہ چرچہ شمال اندر بھی ہوئے گا ایدہ چرچہ جنوب اندر بھی ہوئے گا نی آمینہ غامنا کر جنابت اندر بھی ایدہ چرچہ انسان در بھی ایدہ چرچہ درندی اندر بھی ایدہ چرچہ زمین اندر بھی ایدہ چرچہ آسمان اندر بھی ایدہ چرچہ جبرائیل کرے تے ایدہ چرچہ میکائیل کرے تے ایدہ چرچہ اسرائیل کرے تے ایدہ چرچہ اسرافیل کرے تے ایدہ چرچہ نی آمینہ غامنا کر راب دی جنتے جنت دے اندر چرچہ تے تیرے بچے دا آمینہ سنلا جتو تک خدا دی خدا ہی ہوئے گی او تو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہی ہوئے گی آمینہ اے کوئی عام بچہ اے تے بڑی شان والا ہے اے تے بڑے مقام والا ہے اے ہو جیا اے ہو جیا تے کہنا تے وچھنا کوئی آیا ہے نہ قیامت تک نہ آیا ہے تے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے کیونکہ محبوب جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں محبوب جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں مورخیم نے لکھے ہے سیدہ آمینہ نے کچھ حوصلہ ہویا جدو اے پیغان ملیا دوسری روایت آدھے دادا نے خواب آئی خواب اندر بکھے آ میرے جسم دے بچوں ایک بڑی خوبصورت زنجیر نکلی ہے اس زنجیر نے مشرق مغرب شمال جنوب نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا پوری دنیا نو تے خواب دی تعبیر پوچھینا تے دسن والیاں نے دسیا کہ تیرے خاندان بھی چون ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جدا آسمان تے نام احمد ہوئے گا زمین تے نام محمد ہوئے گا مصطفیہ آگے دہایاں پہ گیا 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 تُو جناندی گھٹڑی چک کے تورپیوں تُو جناندی گھٹڑی چک کے تورپیوں مصطفیہ آگے دہایاں پہ گیا مصطفیہ آگے دہایاں پہ گیا باطل مٹا حق دے ڈنکے بج گئے باطل مٹا حق دے ڈنکے بج گئے کفر دے چہرے دہایاں پہ گیا مصطفیہ آگے دہایاں پہ گیا مصطفیہ آگے دہایاں پہ گیا دہایاں پہ گیا ربیہ کے سجدے خدایاں پہ گیا آمین آدھا چند عظمتان لے گیا آمین آدھا چند عظمتان لے گیا چھوٹتے سچ وچ جدایاں پہ گیا چھوٹتے سچ وچ جدایاں پہ گیا مصطفیہ آگے دہایاں پہ گیا ربیہ کے سجدے خدایاں پہ گیا آگے آمین آدھا آگے آمین آدھا یہ بچہ کوئی آم نہیں جتو تک خدا دی خدا ہی ہوگی جتو تک مصطفیہ دی میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نل پیار کنوالیاں امام کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینال محبت کنوالیاں دیوانیاں پروانیاں توجہ کنوالیاں سجدہ آمین آدھا کچھ حوصلہ ہوئے آمین آدھا فآلہ پھر اوہ لہ بھی آیا ربیہ الاول دے مقدس میں انہیں اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنات اندر تشریف لے آئے نے امام کنات جدو اس کنات اندر آئے میرے مابو پیغمبر کنات اندر آئے نے سیدہ آمین آدھا دائی نے آکے آنی آمین آدھا مبارک ہوئے مبارک ہوئے اللہ نے تنوں بیٹا نصیب فرمایا ہے اللہ نے تنوں پتر نصیب فرمایا ہے جوانوں تے بزرگوں جدو کسی عورت نے خبر دیتی جائے مبارک ہوئے اللہ نے تنوں بیٹا نصیب فرمایا ہے یہ دیاں نو مہینے دیاں تکلیف آتے دردان ختم ہو جاندیاں نے دوخت پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے اس عورت دیچے رہے تے مسکرات آجان دیئے سیدہ آمینہ خبر ہوئیے آمینہ مبارک ہوئے اللہ نے تنوں بیٹا انعایت فرمایا ہے آمینہ دیچے رہے تے مسکرات نہیں آئی بلکہ اکھاں دے ویچ آنسو آگئے اکھاں دے ویچ آنسو آگئے دونگیاں سوچاں دے اندر آمینہ پہ گئی دونگیاں پریشانیاں اندر مبتلا ہو گئی ہے آیا ابو جال آیا آکھے آمینہ مبارک ہوئے ابو لاب آیا آمینہ مبارک ہوئے عطبہ آیا آمینہ مبارک ہوئے عبد المطلب نے پتا چلے آو او جڑا میرا لال عبداللہ دنیا تو رخصت ہو گیا او دے کارم در اللہ نے بیٹا نصیب فرمایا ہے اللہ نے پتا نصیب فرمایا ہے عبد المطلب دار پہ آ دار دیں آ دار دیں آ آ سیدہ آمینہ دے کارم در آیا آنکھے آنی آمینہ مبارک ہوئے لے آ میرا پوترہ میری ابوان دے اندر دے دے میرا پوترہ میری ابوان دے اندر دے دے بیٹا دنیا تو ٹھوڑ جاوے پتا ہے نو دی اولاد ناکنہ پیار ہم دے او دی اولاد ناکنی محبت اندی ہے اینجی کر کے عبد المطلب نے اپنے پوترے محمد نو اٹھایا صل اللہ علیہ گیوائی صل اللہ کتے ہاتھ پہ چوند ہے کتے مطل بھوسہ پہ کر دے آنکھے آنی آمینہ تیرے پوتر تے ہاتھ تے میری عبداللہ ورگے نے تیرے بیٹے دا چہرہ تے میری عبداللہ ورگے تیرے بیٹے دیاں کھانتے میری عبداللہ ورگیاں نے نی آمینہ یہ تے میری عبداللہ تو بھی بہتا سون ہے اینجی کر کے نظر ہماریاں سیدہ آمینہ زاروں کی تار ہوئی جا رہے ہیں آنکھے آنی آمینہ جس عورت نے آن بیٹا پیدا ہوئے ہوتے بڑی خوش اندی ہے ہوتے بڑی راجی اندی ہے آمینہ تیری آنکھاں کیوں برس رہے ہیں آنے آمینہ تُو کیوں روئی جا رہے ہیں آنکھے آوے عبداللہ ورگی پوچھنے آج ابو چال آیا ہوتے آمینہ مبارک ہوئے تُو سے آئے ہو تُو سے آکھے آمینہ مبارک ہوئے میں یہ گل پی سوچ رہی ہاں کاش آج میرا عبداللہ زندہ ہندہ کاش آج میرا عبداللہ زندہ ہندہ میرا سارتاج ہندہ لوکیوں نو مبارکہ دن دے عبداللہ میں نو مبارک دن دا عبداللہ دے چیرے تکنیاں خوشیاں ہندیاں عبداللہ کیڑا راضی ہندہ میں تے اپنے سارتاج نو یاد پکرنیاں جتے لوکی انہیں راضی نے وہ تے محمدہ بابا کینا راضی ہندہ محمدہ باب کیڑا خوش ہندہ آنکھے آنیا مینا غام نہ کر پریشان نہ ہو راب دی فیصلے تے راضی رہ میں تیرے بیٹے نال اپنے پتر عبداللہ تو بھی زیادہ پیار کرانگا میں عبداللہ تو بھی زیادہ اپنے پوترے نل پیار کرانگا اور ویسے فطرتی عمل بھی ہے پتر بھی بڑا پیارا ہوں دے پر پتر بھی چو جڑی اولاد ہوئے وہ زیادہ دادے نو پیاری ہوں دی بس آؤ کہتے ہیں جو جاندہ پھر وہ اپنے پوترے دے پیچھے اپنے پوتر نہ لڑ پین دے خبردار پہ پچے نو کوشن آکھی خبردار پہ آتھنا چکی وہ تو محسوس ہوں دے بھی اببا جی میرے نال زیادہ میری اولاد رہن محبت اے فطرتی عمل ہے تے آکھے آمینہ میرا عبداللہ تے ٹر گیا سمانے تجارت واسطہ گیا سی نہیں بچے یا پر یاد رکھ میں تیرے محمد نو کا دے دکھ آن دیاں گا کہ چمندہ آگیا مالی بہارہ مسکرہ پینیاں پھر کہو گا سبحان اللہ چمندہ آگیا مالی بہارہ مسکرہ پینیاں چمندہ آگیا مالی بہارہ مسکرہ پینیاں کھلینے پھولتے گلیاں ہزارہ مسکرہ پینیاں بڑی خوشبخت اوڈاچی سواری کملی والے دی بڑی خوشبخت اوڈاچی سواری کملی والے دی حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیاں حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیاں مہارہ مسکرہ پینیاں کھلینے پھولتے گلیاں ہزارہ مسکرہ پینیاں چمندہ آگیا مالی بہارہ مسکرہ پینیاں کھلینے پھولتے گلیاں ہزارہ مسکرہ پینیاں کھڑے سن ملتدر سارے نبی اقصاد مسجد وچ کھڑے سن ملتدر سارے نبی اقصاد مسجد وچ امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرہ پہیاں امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرہ پہیاں کھلے نے پھولتے گلیاں ہزارہ مسکرہ پہیاں چمندہ آگے آمالی بہارہ مسکرہ پہیاں کھلے نے پھولتے گلیاں ہزارہ مسکرہ پہیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے معبوب پہنبر دادے نے بڑی محبت کی تھی ستوے دن نبی پاک دا اقیقہ کی تا رشتہ دارہ نو برادری والے نو بلایا بلا کے تے دعوت کی تھی بڑی خوشی ہے بڑا چائے انجی ہے جو میرے عبداللہ اللہ نے پھر دے چھڑے ہے اتنی خوشی تھی اتنا چاہا کھانا کھلایا کھانا کھلا آمدے بعد فرمایا کہ میرا میں خوشی اس وجہ تو کیتی ہے اقیقہ اس وجہ تو کیتا ہے ایک تے سنت ابراہیمی ہے اور دوسرا اللہ نے میرے دوست بیٹے دے کاروچ بیٹا دیتا ہے جو دنیا ترکست ہو گیا ہے وفات پا گیا جو خوشی اندر تے لوگ کانے آکھے اچھا اسی ایک تیرا بچا بھی بیکھڑا ہے تیرا پترا بھی بیکھڑا ہے دوسرا عدا نام کی ہے چلو سانو یاد رہے گا جدو بھی ملانگے عدا نام لے کے پکارانگے آنکہ نام پچھنا جے عدا نام محمد صل اللہ عدا نام محمد صل اللہ انہا کیا محمد دمانہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا تے اے پتہ نہیں وڈا ہو اس قابل بنے گا کے نہیں بنے گا اپنے نام دی اللاجویں رکھے گا کے نہیں رکھے گا لہٰذا یہ نا نہ رکھ کوئی ہو رکھ دے عبدالعزہ رکھ دے عبدالمنات رکھ دے حبر رکھ دے فرمایا نہیں اچھا وجہ کیے فرمایا آو تو انہو دا دیدار کرانا اے جسونے محبوب نو اٹھایا جدو انہا دے سامنے کیتا پاہمے کافر مشرق شن جدو محبوب دے حسن نو ویکھیا تے ویکھ دے ہی رہے جدو آپ دے چیرے بل ویکھیا نا تے پھر سونے مصطفیٰ نو اللہ میدانے ماشرم درسانو سونے دا دیدار نصیب فرما دی کہ محمدے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا سات دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نسارے محمدے دادانو کہیندے نسارے جو عبداللہ دیبہ نشانی گے آیا حقینا میں لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گے ککارے محمدے دادانو کہیندے نسارے عبدالعزہ رکھتا یا عبدالمناتی پھر بھی تاں گوندی کوئی گلباتی کہ ساٹے تے نزدی کی اوکھا جے آگئے یہ کینا محمد انوکھا جے آگئے کہ دادا نے سنیا تے اندر صداے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہنے سبنوں لے آکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تاک تاک کے نئی رجدیاں آکھاں جنوں تاک تاک کے نئی رجدیاں آکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں ایڈا سونا نام صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آو امام کینات صلی اللہ علیہ کی وائی صلی اللہ سیدہ آمینہ دی گود اندر وقت گزر دیاں گزر دیاں پتا چلے آو بنو ساتھ قبیلے دیاں دائیاں آ رہیانے مکہ ویچو بچے لے کے جان گیاں ہوں ہر عورت نو خبر ہو گئی ہے ہر عورت اپنے بچے نو تیار کر رہی ہے سونے کپڑے پینا رہی ہے ہر عورت انتدار بھی کر دیئے سیدہ آمینہ نوی بڑا نازے سیدہ آمینہ نوی اپنے لال محمد نو تیار کیتے جنہوں کہنات دیرا بنے ساری کہنات تو سونا بڑایا ہے اینج نبی پاک نوٹھایا ہے آمینہ تصور بیاں کر دیاں دے جیڑی دائیوی میرے پتر محمد نو تاک لے گی پھر چھاڑ کے نہیں جائے گی پھر میرے لال نو لے کے جائے گی دائیاں پس اندر چگڑا کرنگیاں اشی لے کے جانے چوجہ کا ناغ کا ناغ جدو دائیاں مکہ مکرمہ دے کریب آئیاں نے اینجی کر کے کدائی آئیے دروازے تے دستک دی تھی آکھے آمینہ کار اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا بچہ تے موجود ہے آکھے آ بچے دا باپ نظر نہیں آ رہے آو بچے دا بابا نظر نہیں آ رہے آو آمینہ دیاں کھانڈل پہیں آو آکھے آنی بی بی اس بچے دا باپ تے دنیا تو رخصت ہو گئے ہے اس دائی نی آکھے آمینہ آو او بچہ چک کے کی کرنے جنہیں اپنے ہان تو پہلا اپنے باپ دا سر لے لے آو نوزو بلہ مازلہ ستک فر اللہ اس بچے نو چکے آن پیشہ نہیں ملنے آو اس بچے نو چکے آن دولتا نہیں ملنے آو اے دائی چھاڑ کے چلی گئی انہیں سوڑے مصطفہ نو تکڑا میں گواراں نہ کیتا ہو انہیں نبی پاک نو وے کھڑا میں گواراں نہ کیتا ہو دوسری دائی آئی ہے آکھے آمینہ بچے دا باپ کوئی نہیں آکھے آباپ تے وفات پا گئے ہے انہیں آکھے آمینہ آسا بچہ نہیں لے جا سکتی یہ دے لے جایاں مینو خیر نہیں ہوڑی مینو پیشے تے دولتا نہیں ملنے آو دائیاں آن دیاں گئیاں جان دیاں گئیاں سیدہ آمینہ پریشان ہو گئیاں آکھے آؤں میں آئے میں جلدی کر دروازہ بند کر دے جلدی کر دروازہ بند کر دے نہ لے سوڑے نو سینی نہ لائیاں نہ لے روکے فرما دینی عبداللہ کاش آج تو زندہ گھندا عبداللہ آج تو موجود ہوندا دائیاں آپس اندر چگڑا کر دیاں ایک دائی آخ دی میں لے کے جانے عبداللہ دا پیٹا دوسری دائی آخ دی میں لے کے جانے عبداللہ دا پیٹا آج تیری وجہ تُو میرے لال محمد رو کسے دائی نے تھکڑا گوارا نہیں کیتا چال کوئی گال نہیں ہے میں آپ پہ اپنے محمد رو پال لماگی میں آپ پہ اپنے محمد رو سام لماگی اے جامیہ تعلیم الکران ہم درانے والے ہو جدو ساریاں دائیاں مکہ ویچو بچے لے کے واپت چلیاں گئیاں آخر امدر حلیمہ سادی آئیاں نے بڑے بڑے کرام ہے جو پتا کیتا ہو جواب ملے آخر حلیمہ بچہ کوئی نہیں ساڑھا بچہ فلان دائی لے گئی ہے ساڑھا بچہ فلان دائی لے گئی ہے حلیمہ چل دیں آ چل دیں آؤ جدو سرکار دے دروازے آئیے جدو وزو آ دے مکڑے والے دے دروازے آئیے والنہیل دیاں ظلفان والے دے دروازے آئیے دروازے تے دستک دی تھیے آمینہ فرما دنیوں میں اے مل جلدی کر دروازہ کھول دے ہو سکت ہے کسے دائی نو میرے محمد تے ترسی آگیا ہوئے کسے دائی دا دل نرم ہو گیا ہوئے ایدھر دروازہ کھولے آؤ ویکھے آ حلیمہ سادی آنے آمینہ فرما دنی حلیمہ شیطے نو پتا نہیں ہے یہ جڑا بچہ میری کو دھم دھرے یہ دا باپ دنیا تو ٹور گئے ہیں یہ دا والد ہے کوئی نہ ہو ساریاں دائیاں چھڑ کے چنیاں گئیاں نے یہ حلیمہ جے تنو پتا ہوں نہ ہو تو کدے بھی میرے دروازے نہ چڑ دی تو کدے بھی میرے دروازے تے دستک نہ دن دی حلیمہ جا چلی جاؤ جتے باک کی دائیاں چنیاں گئیاں نے میں آپ پہ اپنے لالوں پال لماگی میں آپ پہ اپنے لالوں سام لماگی میں آپ پہ اپنے محمد نو کھڑا لماگی میں آپ پہ اتنا سغال لماگی حلیمہ جا چلی جاؤ آنکھے آمینہ غم نہ کر میں تیرا پتر چھڑ کے نہیں جام دی میں تیرا لال لہ کے جام آگی لے آز راپڑے بچے ددیدار کرا دے حیل کر کے نبی پاک ددیدار گیتا ہوئے حلیمہ سادیا نے تکیا میرے مصطفحان ہو حلیمہ خاموش ہو گئی ہو حیران ہو گئی ہو آمینہ فرما دینے حلیمہ سوچ دی ہوئے گی لے جام آیا چھڑ جام آو انہوں لے جام نلکنے پیسے ملنے نے انہوں لے جان نلکنیاں دولتاں ملنے آنے نہیں حلیمہ لے جا میرے لال محمد رو لے جاؤ میرے کھڑ پیسے تے دولتاں کوئی نہیں پر میں محمد دی ماں تیرے حق اندر دعا کرانگی اللہ بڑیاں برکتان پائے گا اللہ بڑا فضل کرے گا حلیمہ سادیا نے میرے سوڑے مصطفحان ہو اٹھایا ہے انجی کر کے لے کے چلی آنے جدو دروازے دیکھ کری پہنچی آنے آمینہ فرما دینے حلیمہ ایک وار واپس آمیں حلیمہ سادیا واپس آئیا پھر چکے اپنے مصطفحان ہو راج کے سینے نہ لائے متھے بوسا کیتے ہیں آنکھے یا حلیمہ ایک گلدہ خیار رکھی میرا محمد کلہ کلہی ادا باپ دنیا تو ٹر گیا میری دنیا تھے میرا پترے حلیمہ سادیا میرے محمد نو توپوین لگن دیمی میرے محمد نو پوکوین لگن دیمی نہیں حلیمہ ہو سکت ہے میں جلدی تیرے کار نہ آسکا اگر بہتی دیر ہو جاوے تو آپ ہی میرا پتر لے آمین جنہا اور تاں بے سر تاج دنیا تو رخصت ہو جاوے اوہ بہتا بازار ہم در نہیں جایا کر دی آم اوہ بہتا بازار ہم در نہیں پھیریا کر دی آم حلیمہ میں بڑی اداس ہو جان دی آم اپنے محمد بغیر بہتی دیر نہ لائیں جلدی میرے لال نو لے آمین حلیمہ سادیا نے اٹھا ہے نبی پاک نو لے کے تریانے اوہ دے خیمے دے اندر حلیمہ دا بیٹا رو رہے ہے آرہ ساندے حلیمہ جلدی آ جلدی آ ہے تیرا پتر رو رہے آوے فرما دیانے میرے خامل میں اپنے بیٹے نو کی پلاوا میرے وجود ویچ دو دی کوئی نہیں میں اپنے عبداللہ نو اپنے بیٹے نو کی پلاوا جڑا حلیمہ سادیا دا بیٹا سی او دا نام سی عبداللہ میں ان کی پلاوا میرے تے وجود دو دی کوئی نہیں سارے دن دی تھکی یکی کچھ کھا دا نہیں کچھ پیتا نہیں جلدی واپس ٹورے آئیاں کہ تے دیر نہ ہو جائے تے میں ان عبداللہ نو کی پلاوا فرمایا میں حلیمہ سادیا فرما دی رہے میں جدو خیمے اندر گئی اپنے بیٹے نو اٹھایا بڑی بیتا بھی ہوئی میرے پتر نو پھکھ لگی بیٹا روندہ ہوئے تے ماں کلو صبر ہے اور رونہ تے دور دی بات ہے کدے اسی شام کار جائیے نا متھے وٹو ہوئے تے چنگا ہس کے مانو نا بلائیے تھوڑی جی چہرے تے پریشانی ہوئے اسی جا کے کمرے جا پا میں ہستے رہ جائیے پر ساری رات پھر مانو چین ملدہ سوچ دی رہ جاندی ہے پتہ نہیں آج میرا پتر کیوں پریشان پتہ نہیں آج میرا بیٹا کیوں دکھی اے میں بہنے بہنے نا آکے بکھے گی پتر کھانا تے نہیں کھانا پانی تے نہیں پینا کیوں بیٹا ستا نہیں اصل ماں پتر دا چیرہ بکھ دی ہے میرا بیٹا پریشان کیوں ہے تے ایتھے پتر رو رہے ہیں حلیمہ فرمادیہ نے میرے تے وجود چدود دی کوئی نہیں میں انہوں تے بڑی آپ اکتے پیاس لگی سی فرمادیہ نے تھوڑی دیر بعد نا نبی پاک صلی اللہ رون لگے جدو محبوب دی آواز آئی نا تے میں نو خیال آیا ہونے تے آمینہ نا کیا سی حلیمہ میرے محمد نو توپ بھی نا لگن دیں میرے لال نو پوک بھی نا لگن دیں فوراں دو پلا دیں فوراں ادھا خیال کری فرمادیہ نے میں سوچے ہا حدیث دی الفاظ نے میں سوچے ہا بھی اے بچہ جڑا آیا ہے یہ شاید میرے واسطے باعث برکت بن جائے نبی پاک نے اٹھایا اٹھا کے اپنی گودچ لٹایا جدو گودچ لٹایا نا فرمادیہ نے سونے نو میں گودچ لٹایا آپ دا چہرہ مبارک میرے جسم نہ لگیا اللہ نے دو دو دا انتظام فرما دی ماں جی فرمادیہ نے میری پوک بھی میٹ گئی میری پیاس بھی موک گئی تے میں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے دو دو پلایا فرمادیہ نے میرے پتر عبداللہ نے بھی راج کے پیتا میرے محمد نے بھی راج کے پیتا صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیہ نے میں ادھو سمجھ گی بچہ بڑیاں برکتاں والا ہے بچہ بڑیاں رامتاں والا ہے ہارس نو آکھیا چالے پہ چلیئے ہارس سواری تے سوار ہو گیا آپ بیٹ گئی ہیں فرمادیہ نے میرا خامہ دگے سی میں نبی پاک نے گودچ بٹھایا لٹا چھے ساں سواری نو بڑیاں اڈیاں ماریاں پر سواری نو کدم نہیں چکیا ہلی نہیں توری نہیں ہسی آکھیا لگ دا ہے سواری کے بہت ہی تھاک گئی ہے پہلے ہی بڑی کمزور سی تے ہون تھاک گئی ہے تے میں کیا آرس نہیں میں نو تے کوئی ہورگا لگ دی ہے اینج کارخا پلا اے جنا بچہ میری گودچے میں نو ہینج لگ دا ہے جمیں اس بچے نو تیری کانڈو ہو رہی ہے جمیں اس بچے نو تیری کانڈو ہو رہی ہے اینج کارخا پلا چکیا اپنی گود اندر بٹھا جدو مابوب نو گود اندر بٹھایا علیمہ فرمادیہ نے میرے خامد نے اس سواری دی مہار مصطفیٰ دے ہتھا نہ لائی سواری نان سٹاپ ہو گئی نہ اڈی مارنے پہ نہ سوٹی مارنے پہ وہ دیاں سواری دیاں بیماریاں میں مک گئیاں پھکاں میں مک گئیاں فرمادیہ نے چل دیاں چل دیاں جدو اوہ سیڑیاں کل گزریاں انہاں بے کیوں نہ کہا علیمہ بڑی کمال ہے چلو سواری تے چنگی لپ گئی فرمایا سواری نہیں اللہ نے سوار چنگا دے چھڑے اللہ نے سوار پہ ترین دیتا ہے فرمایا کارویچ گئی ہیں میں نے بڑی فکر سی پیچھال کارویچ کوئی چاچو بنانو دودھ بھی کوئی نہیں ہونا بکریاں تے واریچ بند کر کے گئی ساں جدو کار گئی اللہ نے بکریاں تے ایسا فضل فرمایا میرا کار دودھ دودھ ہو گیا اور اس رات اور بنو ساتھ قبیلے ویچ کسے کارویچ دودھ نے اسی سوائے حلیمہ سا دیا دیکھا اور پتہ ہے جدو بکریاں چران واسطے جاندے نے نا کوئی بکریاں چران والا جاندہ ہے تو اوہ بکریاں نو ادرو والدہ ہے ادرو والدہ ہے سوٹی نا بکری ایسی شائع ہوں دی یہ دے اولام میں ہی بڑے ہوں دی جنا رکھیاں نے کارویچے کا دی رکھیوں نے پتہ ہوگا اہمیں گانا پہی جاندی یہ نا یہ نا کرما لیا تو سونا لیا آگا یہ نا گوانڈیاں دی فسلے جی پینا سیدھے پاسے نہیں جانا ہوں دی بہت ستوں دی خیر نبی پاک صلی اللہ بکرییاں چار دے سان وہ بھی چار دے سان دو جے بھی تے ان جو نا انہا بکرییاں ولدیاں ولدیاں تھاک جانا محبوب نے اگے ٹرنا بکرییاں نے مصطفیٰ دے پیچھے ٹھو تے کارجدو شام آنا نبی پاک دیاں بکرییاں رجیوں ہونی انہاں لیا پکھیوں ہونی تے دوجیاں بچیاں نو ماما کٹ دیاں سان مار دیاں سان وہ تھے بکرییاں لے کے جایا کرو جتے حلیمہ سادھیا دا پتر لے کے جان دے وہ کئی دے سان نہ کھان دیاں نہ پی دیاں بس رجدییں ہی جان دیاں وہ محبوب تا دیدار کر دیاں نے تے جتے جتے پیر اوٹھے اوٹھے حلیمہ کی فرمانی بانکیاں چالا والے آ حالے حالے قد میں ٹکایا کر بانکیاں چالا والے آ حالے حالے قد میں ٹکایا کر ہاں گود میری وچ کھیڑ لے تو گود میری وچ کھیڑ لے ہاں گود میری وچ کھیڑ لے باہر نہ کھیلن جایا کر گود میری وچ کھیڑ لے ہاں گود میری وچ کھیڑ لے باہر نہ کھیلن جایا کر چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے ہاں کالی کملی اوڑ کے مکڑا اپنا لکا لے اکر کالی کملی اوڑ کے ہاں کالی کملی اوڑ کے مکڑا اپنا لکا لے اکر ہاں گود میری وچ کھیڑ لے تو گود میری وچ کھیڑ لے باغر نہ کھیلین جایا کر سونائی من مونائی چنوی تیرا کی دونائی ماں صد کے جاوے سونیاں ماں صد کے جاوے سونیاں ایمنا انگلی ہلایا کر ماں صد کے جاوے سونیاں ایمنا انگلی ہلایا کر ہاں گود میری وچ کھیڑ لے تو گود میری وچ کھیڑ لے باغر نہ کھیڑن جایا کر ماں صد کے جاوے سونین سرماں پام دی نہ لے اے فرمام دی ماں صد کے جاوے سونین سرماں پام دی نہ لے اے فرمام دی ماں صد کے جاوے سونین سرماں پام دی ماں صد کے جاوے سونین سرماں پام دی نہ والے آئین نہ کجلا نہ پایا کر ہاں گود میری وچ کھیڑ لے تو گود میری وچ کھیڑ لے باغر نہ کھیڑن جایا کر یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سے رحمت بنایا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم آخروتا